جی سلام علیکم دوستو کیسے ہو ساپ بے ٹھیک تھاک ہو یہ ماشاءاللہ آپ کو سینگ بنانے کا طریقہ سکھا رہے ہیں آج یہ بکرے کا سینگ بن رہے ہیں ماشاءاللہ ابھی یہ دیکھیں کتنے بڑے سینگ ہیں جتنے بھی بڑے سینگ ہونا ان کے سینگ بنائے جاتے ہیں اور ان کو کوئی تکلیف شکلیف نہیں ہوتی ٹھیک ہے الٹا یہ بہترین ساف سترے ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت ساکت سینگ ہوتے ہیں ان کے اور بلکل لوہے کے طرح ہوتے ہیں پھر ان کو جو انا بنوانا پڑتا ہے یہ طریقہ ہے سینگ بنانے کا یہ آپ کے سامنے آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی یہ ماشاءاللہ یہ اس کے سینگ دیکھنا بعد میں ٹھیک ہے ماشاءاللہ تکلیف تو ہوتی ہے نا اور اس کی سائٹنگ بھی آ رہے ہیں ابھی دیکھیں اس کو یہ سینگ بنا رہے ہیں تو یہ طریقہ تک ہے ماشاءاللہ ناگرہ بکر ہے بڑے سینگوں والا ہے اس کے اندر بچہ بھی ہوتا ہے چھوٹا اس کے نا دکھالیں یہ دیکھیں اتنی بڑا سینگ ہے کوئی اس میں خون وغیرہ یا کچھا سینگ نہیں ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور ایک بڑا سینگ یہ بھی کھڑا ہوا ہے ابھی وہ بھی چھوٹسا لگے گا بہت چھوٹے ہو جائیں گے ہٹوے پیستے ہوئے یہ طریقہ ہوتا ہے سینگ بنانے کا یہ کتنے سال آپ سے سوٹر کتنے سال تھی گاندھو گئی کامیز دسوے بارہ تیرہ سال سے یہ کام کرتے ہیں سینگ بناتے ہیں بکروں کے ادھر بڑے بڑے سینگوں والے بکرے ماشاءاللہ ادھر بہت اچھے ہو جاتے ہیں سینگ بنا رہے ہیں اس طرح طریقہ ہوتا ہے جتنے بھی بڑے سینگوں کو خوبصورت ہو جاتے ہیں بڑے بڑے سینگوں کو چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں بلکل خوبصورت ہو جاتے ہیں بڑے بڑے سینگ ہوتے ہیں کیونکہ ہر بندہ لیتا ہے خسی ہوتے ہیں پھر وہ بکرے بچوں کو مارتے ہیں پھر چھوٹے 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 بات جاتے ہیں خسی بگرہ جو ہے نا بچوں کو کسی کو اور نہیں مارتا بچوں کو ٹھیک ہے خسی بگرہ وہ آنڈو بگرہ وہ مستی کرتا ہے نا یہ دیکھیں اس کو بھی دیکھو نا یہ دوسرا سینگ یہ ہوتا ہے نا جسے کیڑا لگا ہو نا سیڈ بے دیکھو نا آپ دیکھو کیا سائٹنگ ہے ماشاء اللہ اور اس نے چورسہ acute مسا رہے ہو anomaly اگفرش انشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے بڑے سنگھ بڑے ہوئے ہیں ہاٹی ہاٹ اچھا ہاٹ گرم اسے رئیس آپ سائٹنگ دیکھیں مشرا سنگھوں کی یہ دیکھیں آپ سنگھ بلکل چھوٹے بن گیا ماشاءاللہ بہت ہی پیاری چیز ہے الحمدللہ یہ دیکھیں سائٹنگ اس طرح ہوتی ہے ہر بندہ اس طرح کروا کے لے آتا ہے ہمارے گاؤں میں جو بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے سنگھ والے بکریاں ہوتی ہیں بکریاں ہوتے ہیں ان کے سائٹنگ کرواتے ہیں چور سال لگتا ہے ان کے اوپر تار کے اوپر کٹائی ہوتی ہے پھر یہ بکروں کے سائٹنگ ہو جاتی ہے اب چالیس ہزار کا بکرہ بن گیا ہے ماشاءاللہ زبردست چیز ہے سائٹنگل خوبصورتی بار جاتی ہے بکروں میں ماشاءاللہ چل لے جائے چھوڑ جائے اس کو